بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشرا بہت آج میں آپ کو مزیدار عملی اور علبہ آرے کا شربت کی ریسپی بتاؤں گی تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے آسان اور مزیدار کھانا بنانا سکرے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں اور سکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بہت سانی سے مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشرا بہت آج میں آپ کو عملی اور علبہ آرے کی علبہ آرے کا شربت بتاؤں گی بہت ہی مرضے کا وہ بہت ہی ٹیسٹی چلیں چلتے ہیں یہ پاہ میں نے علبہ آرہ پہ کوئی ہے تھا ساتھ ہی میں نے پاہ گئی گوڑی تھی نو کینٹے اس کو ہو گئے تھے پھیکے ہوئے یہ دیکھیں پھول لگی ہے انتے کس تا سارا جو اثر ہے وہ نکل پہ سب نو گینڈر میں نے اس کو بکویا تھا تو میں نے کہا آشدہ بناتی آپ سے شیئے کرتی یہ انگلی اور علبہ آرہ ہے یہ چیزیں ہی ہیں یہ میں نے اس نے مسکا لیا وہ دونوں چیزیں اب میں آپ کو پتھا کہ اس کا کیا کہیں گے یہ میں نے بڑا بڑتن لے لیا اور اس میں ساری میں نے یہ انگلی اور علبہ آرہے کا جو پھل لینا وہ لیدہ کرنا ہے وہ لیدہ کرنا ہے اب اس کو رکھ کرنا ہے اس کا سارا جو اثر ہے وہ نکل پھولنے کا آرہ ہے اس کا جو سارا اثر ہے انگلی اور علبہ آرہ کا وہ نکل پھولنے کا آرہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انگلی اور علبہ آرہ کا جو ہے پھول کیا ہوا دیکھیں کتنا کتنا پھوٹا پھوٹا ہوگا ہے اب اس کو میں نے مدانے سے رگڑنا ہے اس کا سارا جو اثر ہے وہ میں نے نکال پھر میں آپ سے نکل پھولنے کا پانچ پانچ منٹ ہو گیا اس کو میں نے مدانے کے ساتھ اس کا سارا جو پل ہے نا نیملی اور علبہ آرہ کا یہ دیکھیں یہ سارا اس کا پال گرے نکالتی ہے دیکھیں ساری کٹھیں لیدہ ہو گئی ہیں اور پال اس کا جنب وہ لیدہ ہو گئی ہیں اب اس کا کیا کہیں گے میں یہ آدھا کلو چینی ہے میں اس لئے ایڈ کرتے ہیں آدھا کلو چینی آتی ہیں باقی دو ہے تو آسا پہنے ایڈ کریں تو آسا پہنے ایڈ کریں اب اس کو میں گرینڈر میں ڈار کے تھوڑا سا اس کو گرینڈ کروں گی تاک کیس کا جو اثر ہے نا اس کا امنی اور علبہ آرہ کا سارا اثر ہم نے نکال لے کیونکہ اس کے اثر کے اندر تابکش ہے یہ میدان میں جائے گا تو میدہ کام کرے گا میدان میں جان آئے گی دل اور جگر بھی کام کرنے ہیں یہ املی اور آلو بہارے کا پانی جو نا وہ ٹھنڈا ہوتا ہے بچوں کو بھی پلاو خود بھی پیئے برے چھتے سارے پی سکتے ہیں یہ تو میرے گھر میں بندہ ہی جاتا ہے صبح کے ٹائم شر پر بناو آلو بہارے کا املی کو پانی کا وہ وہ ٹیسٹی بنتا ہے ہاں سب پی سکتے ہیں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے دماغ اور جیگر کے لیے اور میدے کے لیے بہت اچھا ہے یہ سارا میں نے املی کا پل اور آلو بہارے کا سارا اس کے اندر ڈار کے گرینڈ کر دی چیزی ہے اور یہ سارا اس کے چلا گیا اس کے بعد دوبارہ اس کو بھی ایسے کروں اس کو چھاننا چھوڑنا میں نے کچھ نہیں ہے کیونکہ املی اور آلو بہارے کا سارا اثر اس کے اندر کیا آپ لوگ چھان لیتے ہیں پھر اس کا فائزہ نہیں ہوتا اگر آپ اس طرح کریں کرتے رہیں گے ایمی اور آلو بہارے کا پل جو تھا آپ نکال کے پھینڈ دیتی لیکن اس کا فائزہ نہیں ہے اگر آپ اسی طرح بنائیں گے تو یقین مانا کے آگ پر کریں کہ آپ بات دو اسی طرح بس گرینڈر میں ڈال دے اور اس کو دے یہ کٹکیاں جو نے اس کے نیچے بیٹھ کیوں اب یہ آپ کو دکھاتی ٹھیک ہے دوبارہ پھیک کر دی کسی طرح میں یہ سارا بنا کے پھر آپ کو دس منٹ کے بعد آپ سے بس گئے ٹھیک ہے دس منٹ ہوگیاں یہ پکر ہے پانی یہ دیکھوئے سارا املی کا پل جو آل بہارے کا پل ہے وہ میں نے سارا ہی نکالتی ہے یہ دیکھو سارے گھٹیاں گھٹیاں سارے میں نے نکالتی ہے اس کا جو سارا احصر ہوتا ہے نا املی کے غالب بہارے کے پل کے اندر وہ ہمارے میدھے کے اندر جائے گا تو ہمارا میدھا جو آنا وہ کام کرے گا میدھا جگر یہ دماغ کے لئے بہتھنٹا ہے یہ بچوں کو بھی پلائے بڑھے چھٹھے سارے پی سکتے ہیں بڑا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے چینی آپ زیادہ کر سکتی ہیں نمک اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے نمک نہیں ایڈ کیا کیونکہ میرے میاں صاحب کو بیٹ بیش ہے تو مجھے بھی آئے تو جب ڈالنا آ تو آپ لوگ کالا نمک ڈالیے گا اور اس میں کچھ نہیں ڈالنا چینی آپ نے ساپ سے زیادہ کم کر لے اور ڈالنا تو کالا نمک اس میں ایڈ کرنا ایک ہے تو یہ دیکھو کالا دیکھو کتنا اچھا کالا ہے اس کا چاننا چھونا میں نے کچھ نہیں ہے انگلی کا سارا پال جو ہے نا آل بھارے کا پال سارا میں اس کے اندر ایڈ کرتی ہے یہ دیکھو اب یہ گھرہ ہونے میں آ گیا ہے اس پندرہ میں دو لنگے کہ یہ گھرہ ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے مزتی ہوں پھر میں آپ کو جی کھاتی ہوں اس کا کیا کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گھرہ اور جا رہا ہے ڈیس بندرہ میرٹ ہو گئے ہیں اب یہ ہماری شربر ریڈی ہو گیا ہے اب میں چلپ بند کر لیتی ہوں تو آپ یہ تھنڈا ہوگا پھر میں آپ کو پتاؤں گی یہ تھنڈا ہوگا پھر یہ گھرہ ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملوں ٹھیک ہے اب میں چلپ بند کرتی ہوگا یہ تھنڈا ہونے تک یہ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے شربر ریڈی ہو گیا پھنڈا ہو گیا یہ دیکھیں اپنا پیارا کلر آیا ہو گیا اب اس نے بڑپ ٹالری میں گلاس کے انتر آپ پھنڈا کر کے پھرتے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے کی رات سے بتاؤں گیا یہاں بات ساد میں پانی ہی آئے ٹکا رہے ہیں اپنا پیارا کلر آیا ہو گیا اپنا پیارا کلر آیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب اس نے بوٹر کے اندر ڈال دیں گیا نے اب اس کا قرارا کلر ہی شربر ہمارے ہی دین ہو گیا آپ یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہو گیا کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہو گیا ماشاءاللہ کلے یہ پنزہ دن جائے گا ہمارا بیس کیونکہ پنزہ دن کے بعد بھی میں نیا بنا لیتی ہوں اب یہ گلاس بنا کے رکھا ہوں ہمیں یہ دیکھیں یہ اتنا تھنڈا ہوتا ہے یہ اتنا فائز ہے میں نے زہد کے لیے اور میدے کے لیے یہ بہت اچھا بہت خالص ہے یہ دیسی ریسمی میں آپ کو بتا کوئی ملاوٹ نہیں میں نے کی کوش نہیں میں نے کیا سب نمک نہیں میں نے اٹھی کیا تا وہ پینہ ہوتا پہ اکھوٹی ڈال لیتے ہم لوگ اس کے بعد میں نے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی خالص چیز بنا کے میں نے آپ کو دکھایا آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے گرمی دیا کریں تاکہ بچے بھی سید مند رہے اور بھرے چھوٹے سائے سید بنا اب جادہ دیجئے بشا باتے کو اللہ حافظ موسیقی